موسیقی 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 گے یہ نشت روپ سے اس کا اتر ملنا چاہیے لیکن پرارمب کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی ناری آبلا نہیں ہے آج وہ ناری سبلہ ہو چکی ہے مانو کی دھمنی شراؤں میں بہتا پل پل وحرکت کہیں جیون جینے کا سپنا گروت ہو کر کے آسکت کہیں اب نہیں ہے ابلا ناری جیون شکت سوروپا درگاں ہیں اب اڑے گگن میں چھوے چھتیچ کو بات بدلتا وقت کہیں اب ناری لیکن لیکن کوئی اس پرکار کا کوئی بھی بیان دے دے گا اور ناری شکتی چپ ہو کر سن لے گی بلکل سمبھب نہیں ہے یہ بات اور ہے کہ وہ لوگ جن کو اتر دینا ہے وہ چپ بیٹھے ہیں لیکن ناری شکت تو کہے گی جہاں دھرتی کو ماں کہتے جہاں ماں گائے کو کہتے وہاں آپ مان ناری کا نہیں سہ پائیں گے سن لو یہ مانا دھیرتا گم بھیرتا کا روپ کھیناری آج جو مان پر آئے سبق سکھلائیں گے سن لو کھیناری روپ ممتا کا یہ پنہ دھائے بھی تو ہیں مگر دشتوں کے سمبک وجر ہم بن جائیں گے سن لو اور ہمیں ہیں ہمیں ہیں ہمیں 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 جی جا بائی سیتا اور رادہ بھی تو ہم ہی ہیں مگر چندی بھی بن سکتے ہیں یہ بتلائیں گے سن لو یہ بتلانا بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے آن کی رکشہ کو تب کہنا چاہتی ہوں ہمارے آن کی رکشہ کو بھائیا دھوڑے آئیں گے نشت روت سے ہمارے آن کی ہماری مان کی مریادہ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے بھائیوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے تب بھائیوں کا آوان کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے آن کی رکشہ کو بھائیا دھوڑے آئیں گے بھوڑ میں ناؤ ہوگی تو خیویا دھوڑے آئیں گے پکاری دروپ دھی جب جب ہی بھا وہ کو ردے بھر کر بڑھانے چیر دھرتی پر کنیاں دھوڑے آئیں گے دھوڑے آئیں گے اور انتیم پانکٹیاں ویکت کرنا چاہتی ہوں کہ تم جو چاہو کہو کرو پر کرنے دے گی جنتا کیا ڈنڈ دیا جانا نشت ہے مریادہ کے لنگن پر بہن نہیں بٹیاں بھی نہیں پر گھر میں ماں تو ہوں گی بھول گئے شبدوں کی بھی کوئی سیما تو ہوگی اور بھول گئے سنسکار منچ کے کسی بھی ساروزینک منچ پر آپ کچھ بھی کہہ دیں گے بھول گئے سنسکار منچ کے منچ کی گرما تک کو بھولا دیا اب شبد کہے دھرتی ماں کو کیوں تم نے بھولا دیا دھرتی ماں کو بھی کچھ بھی کہہ دوگے اور بوٹ نہیں اب سیدھے سیدھے بوٹ نہیں اب سیدھے سیدھے چوٹ خار کی ملنی ہے اس کا مستق سونا جو بھی پرشن کرے گا چندن پر تم جو چاہو کہو کرو پر کرنے دے گی جنتا کیا دنڈ دیا چانا نشت ہے مریادہ کے لنگن بہت 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 لگایا ادھیکاریوں تک کو تنکھائیے بتایا انسے جھوٹے چمکوائیں گے مجھے لگتا ہے ایسے بیانوں سے ڈاٹ 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 اور اس کے بہت بہت بڑیا ڈاٹ 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 ا میرے ڈاٹ ڈا ٹھیک ڈاٹ 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 کرموں کی عدالت میں اپنی گیتہ بچالو مندر تو آج کل میں بن ہی جائیں گے مگر کل یگ کے راوروں سے اپنی سیتہ سبالو ہمارے اتر پردیش کے ایک نیتا آئے ہیں ان کو ایک گیت سمرپت کرنا چاہتی ہوں اس سے زیادہ سممان میں ان کو کیا دے سکتی ہوں کہ کویتری ان کو ایک گیت سمرپت کرتی ہوں تیری بے ہائی آئی کا حساب کریں گے پردہ اٹھے گا بے نتاب کریں گے پردہ اٹھے گا بے نتاب کریں گے ناری کا اپمان جو کر کے پایا آپ نے چرچا سنسد بھون کو جانے کھاتے ڈالا ہے جو پرچا سنسد بھون کو جانے کھاتے ڈالا ہے جو پرچا آپ کی یہ یوجنا خراب کریں گے پردہ اٹھے گا بے نتاب کریں گے آدھی دنیا ہم سے ہے کریں گے نہ سنکوچ آدھی دنیا ہم سے ہے کریں گے نہ سنکوچ ہم نے جو آپ کی بھائس کھول دی پاؤ گے نہ کھوچ پائی پائی چکتا ہی ساب کریں گے پردہ اٹھے گا بے نتاب کریں گے پردہ اٹھے گا بے نتاب کریں گے ابھی تو کھالی گری نظر سے وصر یہاں دیکھا ہے کالی درگارن چنڈی کا شسر کہاں دیکھا ہے آپ کے خلاف انقلاب کریں گے پردہ اٹھے گا بے نتاب کریں گے بہت سنکوچ بہت بہت سنبر بے نكاب کرنے کے لیے ان ساری بہنوں کو پیاری پیاری بیٹیوں کو دیکھ کے مجھے وہی چار لائنے یاد آرہی گیت کی ہم بھارت کی للنائیں ہم بھارت کی للنائیں دیش کی گورو گریمائیں ماں تیری سو گند شتر کا شیش جھکا دیں گے ماں تیری سو گند شتر کا مول میٹا دیں گے مول میٹا دیں گے جے ہن جے ہن اسے کے ساتھ ڈاکٹر بھاونا چوپڑا گوالیر سے آپ کے بیچ دھنیباد پر کرتی ہوں آپ کا اور اپنی بھاوناوں کو سیدھے سیدھے کویتا سے یہاں پرسطت کرتی ہوں کہ بھارت میں رہتے ہیں بھارت کا سمان ضروری ہے دیش میں ہر ناری کی گریمہ کا بھیمان ضروری ہے شما مانگتی ہوں کی آجم خاجے سو پر لکھا ہے کنٹو بھاشا کی مریادہ کا آوان ضروری ہے کنٹو بھاشا کی مریادہ کا آوان ضروری ہے شاہباد تھانے میں جس پرکرن کی رپٹ لکھائی ہے دھرا رامپور کی جس بھاشن سے من میں اکھلائی ہے کھلے منچ پر جس پرکرن سے مانوطہ شرمائی ہے کوی ید میں آجناریوں کے من کی سنوائی ہے دیکھیں ڈیمپل ڈیمپل جی نے چھوٹی سی بات بتا کر چھوڑ دیا اسے تو کہتی ہوں کہ ڈیمپل نے سیمپل سی چھوٹی بات بتا کر چھوڑ دیا ستہ کے لالچ میں چپی نے کیسا گھٹ جوڑ کیا دیش میں رہ کر دیش میں دیش میں رہ کر دیش میں ڈرنے والے سارے کدھر گئے سنے جگت نے چپی سادھی گھٹ بندھن بھی مکر گئے سنے جگت نے چپی سادھی گھٹ بندھن بھی مکر گئے آجم جیسے جب ناری کے ساخس سے گھبراتے ہیں کت ست پرتن چاپر کو شبدوں کے بان چڑھاتے ہیں شبدوں میں بھی لجت ناری کی گریمہ کو کرتے ہیں اور دیش کو وکسٹ کرنے کا جھوٹا دم بھرتے ہیں راج نیتی میں نیتکتا کے پتن کے ذمہ دار ہے یہ دیش چلے جس کے ہاتھوں سے پد کے دعوے دار ہے یہ ایسے ایسے آجم خان جب کرسی پر آ جائیں گے سوچ کے دیکھو بھارت پر یہ اور کہر کیا ڈھائیں گے آجم خان کے جیسا جیتا لوک تنتر کا کیا ہوگا ناری سشکتی کرڑ کے اپنے مول منتر کا کیا ہوگا آجم خان کے جیسے جن کا مریاد ت ویوہار نہیں لوک تنتر میں انہیں سیٹ پر لڑنے کا اس پر ایک یعنگ گیت کستی ہوں میں آجم خان کے لئے شبدوں کا تیر جب دھنوش سے چل گیا تو بیاں سے مو کرنے کا کیا فائدہ شبدوں کا تیر جب دھنوش چل گیا تو بیاں سے مو کرنے کا کیا فائدہ ناری کی اسمیتا شبد میں نہ رکھی پکش جھوٹا یوں دھرنے کا کیا فائدہ مہدو جنیبار کنہ دھرم ہے زمان کا نہیں جات ہے بات ہے تو یہ سنسکار کی بات ہے بات ہے تو یہ سنسکار کی بات ہے آپ جیسا یہاں کوئی نیتا بنے آپ جیسا یہاں کوئی نیتا بنے ایسا بھی ووٹ کرنے کا کیا فائدہ آخری پنتیا کہ ناری اسپیتا پر واری ابھی یوگ ہے دیکھئے کیا چناو کا آیوگ ہے دیکھئے کیا چناو کا آیوگ ہے بس بہتر ہی گھنٹے کی پابندیاں بس بہتر ہی گھنٹے کی پابندیاں پھر کانون رکھنے کا یہ اسے ساجہ لگنا بہت ضروری ان کے بھی پریوار کی ہم لوگ بہن ہیں ان کے بھی پریوار کے ہیں انہیں بھی شرم تو آئے جو بیٹھے چپ ہیں اس اپمان پر انہیں احساس تو ہو بد زبان پہ انکش ہی دھرنا ہے اور مہز ادروں پہ تالوں سے نہیں اب کام چلنا ہے ضروری ہو گیا ان کو ان کے پتوں سے اترنا ہے اور تب انتیم پنگتیاں کہنا چاہتی ہوں کہ مہز ادروں کے تالوں سے نہیں اب کام چلنا ہے ضروری ہے کہ ایسے لوگ پد سے ہی ہٹانے ہوں گے اور زبان بند کرنے سے کیول کام نہیں چلنے والا ردے بھرے کے کلوشت سارے بھاو مٹانے ہوں گے اور ان کے گھر کے بڑے بھلے ہی چُب بیٹھے ہوں اب تک بھی ان کو ناری شکت کے سر ستت سنانے ہی ہوں گے اور اتنے پر بھی نہیں جاگتے ہیں یدی ان کے بھاور دے میں تو ناری کو سیم ہاتھ میں شستر اٹھانے ہی بہت اکسے بہت 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 سندھ روچی اور اس کے بعد پدمنی شرما اپنی بات کہیں گی چار پنگتیوں سے اپنی بات کہتے جوڑ توڑ گٹ جوڑ بنا کر بنا لیا چاہے گہنا آسمان مل جائے لیکن دھرتی کی زد میں رہنا سب نے مل کر گٹ بند ان سرکار بنا دی ہے لیکن سارے مل کر آزم جی کو جیل کرا دو تو کہنا پتن کی راہ پر تب تک نیا سو پان ہوتا ہے تمہارے سامنے ناری کا جب اپ مان ہوتا ہے جو ان گھٹ ناؤ پر سرکار بھی خاموش رہ جائے تو نیتک تا کا ایسے دیش میں افسان ہوتا ہے آسو میں کبھی بہکر چپ رہی انیائے سہ کر کن تو اب سہنے کی سیما پار ہوں میں تمہارے ظلم کا پرتکار ہوں موم کی گوڑی موم کی گوڑیا کبھی تھی اب دہکتی جوال ہوں اسمیتہ گریمہ پہ اٹھتی انگلیوں کی کال ہوں پھول تھی اب لہو کی تلوار ہوں میں تمہارے ظلم کا پرتکار ہوں پنک پھلائے ہوئے پنک پھلائے ہوئے پنجرے پرتکار کے توڑ کر میں چلی آکاش چھونے بندھنوں کو چھوڑ کر ارث ہوں آزادیوں کا سار ہوں میں نوال سوادین تا کا سار ہوں میں تمہارے ظلم کا پرتکار ہوں آزم جی ناری تو اپالا ہے ناری تو اپالا ہے میترے ہے گارگی ہے ناری تو سدھا سدھا سے ہی سنمارگی ہے ایسی سنمارگی ایک جوپٹر بھاونا اب آب 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 سب کا پناہ اور جو چپی سادے گٹ بندن بیٹھا ہوا ہے چار پنتیاں اس کے لئے پیش کرتی ہوں یہ ادھروں پر دھری کیوں چپی آ ہے موہ زرہ کھولو تمہاری اسمیتا پر بھی لگے ہے داگ وہ دھولو سیاسی اور جاتی دھرم کی گڑنا سیاسی اور جاتی دھرم کی گڑنا اونے تم کو نہیں چھوڑا کناری اسمیتا پر شبد دو بولو دیکھئے تمہیں کرسی کی چاہت ہے کسی کو مل حرانہ ہے سیاسی پیترے وہ ہی وہی قصہ پرانہ ہے تو کیوں تم دیش بھکتی کا جھوٹا دمب بھرتے ہو کہیں کچھ اور کہتے ہو مگر کچھ اور کرتے ہو کیونکہ ہمارے اکھلیش جی نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی مہلاؤں کا سب سے ادھک سممان کرتی ہے تو چپ ہی بیٹھ چپ بیٹھے رہو رستہ دکھائے گی تمہارے جیسوں کو اچھا سبک جنتہ سکھائے گی ہے اسحنی یہ مہلاؤں کا اپمان شبدوں میں نہیں کر سکتے جب ناری کہی سممان شبدوں میں تو پھر تم جیت جانے پر بھلا ادھکار کیا دوگے تو تو پھر تم جیت جانے پر بھلا ادھکار کیا دوگے بھلا کچھ ست ویچاروں سے کوئی آدھار کیا دوگے وار امید پر کرتے ہیں جو امید واروں کو ہٹا دو راج نیتی سے نکلی سوطر دھاروں کو اور ایک بیانگی گیت بہت بہت دھنیوا زراوڑی پہ سیم برطی زراوڑی پہ سیم برطی سچے نرحے اگر سچے نرحے اگر ناری کو ہاشی پہ نارکی برزبانی نہیں ہم سہیں گی برزبانی نہیں ہم سہیں گی آپ رہیے گا چپ چپ کبیتا ایتو ناری برزبانی نہیں ہم سہیں گی اور اب ووٹ کی رازنیتی میں ہندو اور مسلمہ ہو رہا ہے اس پر کہتی ہوں کہ ہندو ہندو مسلمہ مسلمہ ہندو ہندو مسلمہ مسلمہ پر عورت ہی ہے پر عورت ہی ہے چاہے جایا ہو چاہے ہو سلمہ مسلمہ مسلمہ یہ کیا آیوگ کا فیصلہ ہے یہ کیا آیوگ کا فیصلہ ہے چند گھنٹوں کی ہی چند گھنٹوں کی ہی پابندی کا یہ بلگولہ ہے وہ گرفتار ہو ہے ضروری وہ گرفتار ہو ہے ضروری ناری کی اسمیتہ ناری کی اسمیتہ کی پرتکیان نہ رہ جائے ادھوری اور چار پنکیوں کے ساتھ بہت بہت دھنیوال چار پنکیوں کے ساتھ اپنا کابیپارٹ سماعت کرتی ہوں کہ راجنیت کے کچھ ستھل پر شابد کریڑا ہوتی ہے ایک نہیں وہ دیش کی ہر مہ لا کی پیڑا ہوتی ہے کنٹ میں ہی عورد نہ رکھے جائیں سور پرتکاروں کے ہر ناری میں رادہ سیتا لکشمی میرا ہوتی ہے ممتا کا ساگر ہے ممتا کا ساگر ہے ناری جی وندانی تیری امر کہانی مانو کے ہر پرگتی مارگ پر ناری دیتی آئی ساتھ صدا برابر بوجھ اٹھا تی سدا بڑھ ہاتھی آئی ہاتھ نر ناری سنسار بسائے دونوں سم گیانی تیری امر کہانی اسی کہانی کو آگے بڑھا رہی ہے شیوانگی ایک بڑا مددہ بنا کہ بہتر گھنٹے کی روک لگا دی گئی کہ کوئی بھی چناؤ پرچار اپنا نہیں کریں گے آزم خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ بہتر گھنٹے کی روک نہیں لگنی چاہیے تھی ان پر جی کال تک کی روک لگ جانی چاہیے تھی میرا ماننا ہے کہ سب سر پر اگر کوئی پارٹی کا کینڈی دیٹ اس طریقے کی بات کرتا ہے تو پارٹی کو نشکاست کر دینا چاہیے چنانو آیو کو بیچ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ان کے سپتر آزم خان صاحب کے انہوں نے بات رکھی کہ ان پہ بہتر گھنٹے کی روک لگائی گئی ہے تو میں ان کو چار پنتیاں سمرپت کرتی ہوں آپ سب کے سامنے رکھتی ہوں کب تلگ توڑو گے ہندو مسلمان کو کب تلگ توڑو گے ہندو مسلمان کو یہ لڑائی ہے روح کی سم مان دو کیا زبانے نہیں کیا زبانے نہیں تھکتی تمہارے کبھی جا کے پڑھ لو قرآن جا کے پڑھ لو قرآن اور تھوڑا سا گیان لو جا کے پڑھ لو قرآن تھوڑا سا گیان لو تیسرے پتر تھے وہ دھرت راشت کے اور انہوں نے صرف اس بات کیا چیر ہرن نہیں ہو چاہیے لیکن میں یہ بات رکھتی ہوں کہ آج سماج وادی پارٹی کے پاس مہابھارت مہابھارت شروعات تو ہو چکی ہے جہاں جہاں ناری کا سممان نہیں ہوگا وہ مہابھارت ہوگی چار پنتیا رکھتی ہوں وکرن کی لاکھ کوششوں کے بات جب کورو نہیں مانے تھے اپنے استتو کی بربادی کو دوریودھن دشاسن اور دھرتراشت بھی ٹھانے تھے سنو او عبداللہ ایسی ہی شروعات ہوتی ہے مہابھارت کی پتا کے پدچن ہے ناری سممان کے خلاف پتا کے پدچن ہے ناری سممان کے خلاف کیا تم یہ نہیں جانے تھے کیا تم یہ نہیں جانے تھے آزم خان آزم خان کی ٹپڑی پر ان کی بدزبانی پر میں کیا کہنا چاہتی ہوں آج کے اس دور کا انتیم گیت It Happens Only In Only In India بہت پر سد گیت تھا مجھے اس پر لکھنے کے لیے میری کلم نے بیوش کیا اور آج میں آزم خان پر لکھ رہی سنے گا جہا آزم خان کی گھنٹ سوچ سے اڑ جاتی ہے نیدیا جہا آزم خان کی دوشت وانی سے اڑ جاتی نیدیا اکھ تھے پنسول In India گئے اکھ تھے پنسول In India جہا آزم خان کی گند زبانی سے اڑ جاتی نیدیا جہا آزم خان کی گھنٹ سوچ سے اڑ جاتی ہے نیدیا اکھ ہے پنسول In India جہا ووٹوں کی خاطر جہا ووٹوں کی خاطر نیتا کتنے نیچے گر جاتے جہا مہلا پر کیچ پھیک خود کی چڑ میں سن جاتے جہا مہلا پر کی چھ پھیک خود کی چڑ میں سن جاتے جہا ایسے نیتا کے کارڑ ڈھوبی دیش کی نییا جہا ایسے نیتا کے کارڑ ڈھوبی دیش کی نییا It's happening in India جی نیوز کو جتنا دھنی واد دوں کی آج ہم سب اپنی مانی بول پا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ ہمیں سن پا رہے ہیں لوگ نے چپی سادھی ہے بڑے بڑے لوگ نے کوئی بکشیتروں میں چکت ہوں برمیت ہوں میری بڑی بہن ڈر رہی تھی مائک پہ بولنا ہے میں نے کہا مجھے لاکھوں کو سنانا ہے اور زین اس کو آسانکھیوں کا دھانیواد دلانا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی بالا ہے میرے سامنے جب من کی بات کہ رہی ہیں تو میں کیا کہنا چاہتی کہ سنیئے جب ناری کو لانچت کرنے کی ہمت نہیں کریں گے جب شبدوں کو کہنے سے پہلے سو سو بار ڈریں گے پھر پھر بھارت پھر پھر بھارت میں جن ملے یہ چاہ کرے گی دنیا it will happen only in india it will happen only in india it will happen in india آج کے شہزادے کل کے سلطان ہمارے بیچ بیٹھے ہیں اور سلطان کوئی ضرور نہیں پورشو مائلہ رضیہ سلطان ہمارے بیچ بھی ایک سلطان شیطان کا کردار شیطان کا کردار جس میں نظر آ گیا ارے آزم تو کیا ہے اندر سے سمجھ آ گیا اب اگلی پنگتیاں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں اپنے ہی آپ میں مچلتے ہیں جو میں کہنا چاہتی ہوں ہم مست جی ہم مست رہیں ہم مست جی مست رہ ہم ہند کی شکتی ہیں سر آم کہیں چند خوٹوں کی ہما کت دیکھ چند خوٹوں کی ہما کت دیکھ چھوڑ بیٹھے ہیں شرافت دیکھ وہ ابھی ماہ حول سے واقف نہیں وہ ابھی ماہ ماہ سے واقف نہیں کون کرتا ہے ہمایت دیکھ دیکھ یہ نہیں اس کو رہ گئی شرمو ہیا آنکھ کا پانی تو جیسے مر گیا بد جبانی بے ہیائی اور گرور ہٹ سے آگے حرکتیں وہ کر گیا نظر میں نیتا کی انسان ہندو یا مسلمان دکھے گا میں انسان ہوں میں انسان ہوں مجھ کو فقط انسان دکھے گا بڑی بہت بہت زینیوز کا بہت بہت آبھار درشکوں میں پنا پرہ کویتا کے سنسکار بیٹھے ہوئے شرطہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی سے کم نہیں اسی کرم میں میرا نام رجنیز کمار دیویدی سپا پی بس پا یا بھا جب سے ستا میں آئی ہے مجھ کو لوک تنتر پر سوک تنتر کا پھر سے کسا سکنجا ہے دیش کی بھر بھار بھار دی کارن یہ تو ہے پنجا ہے بھار کمار آج کا یہ دن کوی یدھ کے نام کرتا ہوں راشتر پریم جگانے کا گرگرام شہر میں میں کام کرتا ہوں اور میرے گروجنوں نے مجھے یہی تعلیم دیے سجنوں اپنی کویتہ سے پور آپ سبی کو پرنام کرتا مہ بھارتی کو نمن بین وادنی مدرگا موسیقی تُو ماں کی مامتا ہے تُو راخی کا پیار ہے تُو بسن تری تو کی کھلی ہوئی بہار ہے اور آپ نے جیسے بتایا آجام خان صاحب ان کو بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ سیتا بینہ رام کیا اور رادہ بینہ شام کیا سیتا بینہ رام کیا اور رادہ بینہ شام کیا اور آجام خان صاحب سممان کرو ناری کا ناری بینہ یہ جہان کیا بہت بہت پیار بہت بہت آبھار نمسکار زی نیوز نے ہمیں جو موقع دیا اس کے لئے انانت نمن کوٹشا نمن کہ ہمیں مو کھولنے کا کھل کر بولنے کا کہنے کا چپنا رہنے کا افسر دیا بہت بہت دنے والے موسیقی